آئیے غزل کی شاعری پہلے اللہ ماہ اقبال بھی کیا کرتے تھے لیکن بعد میں غزلوں کے دشمن ہو گئے اور نظموں پہ آگئے اللہ ماہ اقبال کو خراج عقیدت اور آنو حدیث کی روشنی میں انہوں نے نوجوانوں کو جگانے کا کام کیا ہے بیدار کرنے کا کام کیا ہے اور آستہ بتانے کا کام کیا ہے وہ مسلح قوم بھی تھے آئیے نظم کا ایک بہت پیارا اور اچھا شاعر بیٹھا ہوا ہے ساحل الہابادی جس کی نظمیں تاریخی ہوا کرتی ہیں عبرتناک نظمیں ہوا کرتی ہیں کبھی وہ سماج پہ قلم اٹھاتا ہے تو کبھی تاریخ پہ قلم اٹھاتا ہے کبھی سیاست پہ قلم اٹھاتا ہے ایسا نایاب ہیرہ آج الہاباد سے اسے ہم لے کر آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آپ لوگ سنیں اور اسے دادو تحسین سے نوازیں صدارت کامیاب ہے کہ اتنا بہترین شاعر ہے سرپرستی کامیاب ہے ریاض احمد خان صاحب کی کہ اتنا بہترین اور اچھا مشاعرہ انہوں نے کروایا ہے مرزا شہنواز صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ برابر دیکھ ریکھ میں شامل ہیں اور محنت کرتے ہیں حضرتِ گرامی السلام علیکم حضرت آج کی اس تقریب کو سجایا ہے پیغام ٹریڈر سکے آنر محترم اجمل خان صاحب زوردار تعلیہ ہو جانے چاہیے ہیں اجمل صاحب کے لیے آپ لوگوں کے لیے مشاعرہ کروایا ہے میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں سنجوسی مت پیش کیجئے زوردار تعلیہ بجا دیجئے تاکہ اردو کے فروغ کے لیے مشاعرے ہوتے رہے ہیں اب کہاں مشاعرے ہوتے ہیں شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ ان کے تمام بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بغیر کسی تنہید کے آپ حضرات کی استعمالتوں کے بیچ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے شیر سنیے گا دیکھئے گا ڈاٹر صاحب فہیم صاحب کہا کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاکے وطن اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پر تیری جان لٹانے کے لیے میں تیار تھا تیار ہوں تیار ہوں کیا بات ہے پھر سے پڑھئے صاحب بہت شکریہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پر تیری جان لٹانے کے لیے میں تیار تھا تیار ہوں تیار رہوں گا بہت شکریہ دوستو آئیے اسی قبیل کے چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور بتائیں پورے ہندوستان کو کہ جو میرے جذبات ہیں وہی جذبات آزم گڑھوالوں کے ہیں بہت شکریہ کہ میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو میرا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا خدا کو دے کے سجدہ کر کے سجدہ کیا بات ہے خوبصورت شیر ہو گئے آئے بہت شکریہ دوستو آئیے جی بھائی آپ کا حکم چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی یان دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا میں اپنی یان دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو مینہ خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا دوستو چار مصرے اسی قبیل کے اور پڑتا ہوں پوری بیداری کے ساتھ سمات کرے تمپریچر ہائی ہے آپ کے سننے کا بھی تمپریچر ہائی ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر خاموش ہے ہم تو اگر خاموش ہے ہم تو اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو بزرگوں کی امانت کو بہر صورت بچانا ہے اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں بزدل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو بہر صورت بچانا ہے بہر صورت بچانا ہے اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں بزدل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو بہر صورت بچانا ہے سیاست کرنے والوں سے کبھی مت جوڑنا ہم کو انہیں کرسی بچانی ہے ہمیں بھارت بچانا ہے کیا بات ہے بہت خوب کیا بات ہے بھائی مرنان شہنواز بیک حوصلہ افضائی کر رہے ہیں گلپوشی کر کے انہیں کرسی بچانی ہے ہمیں بھارت بچانا ہے آئیے دوستو ابھی چند دنوں پہلے الیکشن کا ریزلٹ آیا میں نے چار مصرے کہے ارشاد کس طرحا توانائی سے اس بار چلے گی کس طرحا توانائی سے اس بار چلے گی لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی کس طرحا توانائی سے اس بار چلے گی ارشاد بیٹا سنو بیٹھو سنو بیٹھو لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی آیا ہے بہت خوب الیکشن کا نتیجہ چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی یہ نائیڈو کی طرف اثارہ ہے لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی آیا ہے دوستو آیا ہے بہت خوب الیکشن کا نتیجہ چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی آئیے دوستو یہ سب تو ماحول بنانے کے لیے تھا ایک خوبصورت غزل پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد مطلع کہا خرشیب بھائی غزل کا مطلع کہا کہ چراغ چراغ طوفا میں جل رہا تھا چراغ توفا میں جل رہا تھا تو میں نے دیکھا چراغ طوفا میں جل رہا تھا تو میں نے دیکھا فیرون کے گھر وہ پل رہا تھا تو میں نے دیکھا چراغ طوفا میں جل رہا تھا تو میں نے دیکھا فیرون کے گھر وہ پل رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا زمانے والوں سے میں خدا ہوں وہ کہہ رہا تھا زمانے والوں سے میں خدا ہوں جب اس کو دریاں نگل رہا تھا تو میں نے دیکھا جب اس کو دریاں نگل رہا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ماں ہے وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو نہیں گوارا وہ ماں ہے وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو نہیں گوارا زمی سے چشمہ ابل رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو نہیں گوارا زمی سے چشمہ ابل رہا تھا تو میں نے دیکھا قسم خدا کی قسم خدا کی نومان بھائی نصیب یزدانی بھائی تشریف لگتے ہیں قسم خدا کی قسم خدا کی حرم کے بھائی سر کے بل پڑے تھے مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شعر ہوتا ہے ابراہیم خلی اللہ کی وہ تاریخ یاد کی دیئے اور میرا شعر سنیے کہ مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا صدائے توحید کی کوئی جب بلند کر کے اکیلا شولوں پہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا صدائے توحید کی کوئی جب بلند کر کے اکیلا شولوں پہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا بٹھا کے بٹھا کے اپنے غلام کو اونٹنی پہ ساحل نکیل پکڑے وہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا